بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو جج دو فیصلے شبا شریف کیس جس میں ایک جج نے زمانت دی ایک جج نے زمانت نہیں دی دونوں ججز نے فیصلے جاری کر دیا اور دونوں فیصلے پڑھنے کے لائک ہیں میں دونوں فیصلوں کا مکمل مطن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عابد علی رائن صاحب نے اس کو زبردست ٹرانسلیٹ کی ہے اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس جج نے زمانت دی جسٹس سرفراز ڈوگر وہ کیا لکھتے ہیں اور جس جج جسٹس اسجد جعوید گرال صاحب نے اختلاف کیا انہوں نے کیا انکشافات کیا ہے کس طرح سے شریف خاندان کو چار شیٹ کیا ہے کس طرح شبا شریف کے بارے میں ایک پوری چیزیں لکھی ہیں جو کہ جسٹس اسجد جعوید گرال صاحب کا فیصلہ اس اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کس بنیاد پر شبا شریف کو زمانت دی وہ کیا سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے آپ آگے جب اس کو انڈ تک سنیں گے کہ کس بنیاد پر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے زمانت دی اور پھر اسجد گرال صاحب نے ایک چیز جس بنیاد پر زمانت دی ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کیا اس کی دلیل پیش کیا ہے وہ فیصلہ بھی پڑھنے کے لائک ہے اور سننے کے لائک ہے اب یہ دیکھیں جی اس میں جو سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ ہے یہ دس صفات اور سولہ پیرگرافز پر مشتمل ہے اور اسجد گرال صاحب کا فیصلہ چودہ صفات اور بائیس پیرگرافز پر ہے یہ لکھتے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کہ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کیس ہائی کورٹ کے ڈیوین بینچ کے سامنے مقرر تھا بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جعوید گرال پر مشتمل تھا جسٹس سرفراز ڈوگر لکھتے ہیں کہ پارٹیوں کے وکلہ کو سننے اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد عدالت میں درخواست گزار کو زمانت دینے کا حکم سنایا گیا لیکن جب بعد میں رہائی کا مختصر حکم بردر جج اسجد جعوید کے سامنے دستخط کے لیے رکھا گیا تو اس وقت انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اس کیس میں اپنی اختلافی رائے دیں گے اس لیے ہم دونوں مختلف آرڈر جاری کر رہے ہیں جس کے بعد معاملہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ وہ ریفری جاج نامزد کر سکیں پیراغراف نمبر دو میں لکھا گیا ہے کہ شباز شریف نے اتصاب عدالت میں دائر ریفرنس نمبر بائیس میں زمانت بعد اس گرفتاری دائر کی ہے پیراغراف نمبر تین اس میں انہوں نے کیس کے فیکس لکھے ہیں کہ چیزیں کے کیا کیس ہے کیا شباز شریف کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفرنس میں استغاثہ نے بتایا یعنی نیب نے بتایا کہ حکومت پاکستان کے فینننشل منیٹرنگ یونٹ نے بارہ جنوری دوزر اٹھارہ کو میل شباز شریف اور اس کے خاندان کے افراد کی مشتبہ کرنسی ٹرانزیکشن اور کاروبار سے متعلق رپورٹ دی تھی نیب کو انیس اکتوبر دوزر اٹھارہ کو ایک اور شقائد بھی موصول لیں جس میں کہا گیا کہ شباز شریف حمزہ شباز سلمان شباز اور دیگر نے سال دوزر آٹھ سے سال دوزر اٹھارہ تک نو سے زائد انڈسٹریل یونٹ اور اربوں روپے کے حساسے بنائے ہیں یاد رہے دوزر آٹھ سے دوزر اٹھارہ تک شباز شریف بھی وزریعالہ پنجاب رہے ہیں اور ایک ڈینئور میں پیبلز پارٹی تھی وفاق میں اور دوسرے ٹرنور میں نواز شریف ورنون لیگ تھی اور دونوں میں یہ ضرور تھا ایک دوسرے کے کیسز نہیں چلائیں گے تقریریں کریں گے پیٹ چیرنے پھارنے کی باتیں کریں گے لیکن کیسز ایک دوسرے کے خلاف نہ بنائیں گے نہ چلائیں گے اب یہ کہا گیا کہ درخواست میں وزید کہا گیا تھا کہ سال دوہزار کے شروع میں شباز شریف خاندان کے پاس پانچ سے چھے کروڑتا کے احساسے تھے پیراگرام نوبر فور اس میں جائے سب لکھتے ہیں کہ نیب نے تیہیس اکتوبر دوزر اٹھارہ کو شباز شریف حمدہ شباز سلمان شباز اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کی انکوائری شروع کی جس کو چار اپریل دوزار انیس کو انویسٹگیشن میں تبدیل کر دیا گیا پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر انویسٹگیشن میں اس کو نیب تبدیل کرتا ہے اس کے بعد شباز شریف میں سولہ افراد کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا جن میں سے چار افراد جاسر مشتاق محمد مشتاق شاید رپیک اور افتاب محمود کی طرف سے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست اتصاب عدالہ لاہور میں جمع کرائے گئی ہے پیرگراف نمبر پانچ اس میں لوگتے ہیں کہ جو میرے سامنے ریکارڈ ہے جو دلائل ہیں اس کا میں نے جائزہ لیا پیرگراف نمبر چھے وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے سامنے دیئے گئے دلائل اور ریکارڈ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ پانچ اکٹوبر 2018 کو شباز شریف کو آشانہ اقبال کیس میں نیب نے گرفتار کر کے چودہ دن جسمانی ریمانٹ پر رکھا شباز شریف اور ان کے خاندان کے احساسوں سے متعلق انکوائری 23 اکٹوبر 2018 کو شروع کی گئی لیکن اس انکوائری میں گرفتار نہیں کیا گیا کہ پہلے وہ گرفتار تھے ایک کیس میں اسی دوران یہ انکوائری شروع کی گئی تو اس میں بھی ان کو گرفتار کر لیتے لیکن گرفتار نہیں کیا گیا اس عرصہ کے دوران شباز شریف کو دونوں مقدمات میں زمانت کی درخواستیں دیں تو ہائی کورٹ نے 14 فروری 2019 کو زمانت بعد از گرفتاری دی عدالت نے لکھا ہے کہ اس دوران نیب نے شباز شریف کا نام ایسیل میں شامل کیا تو اس کے خلاف شباز شریف نے ریٹ پیٹیشن دائر کی ہائی کورٹ نے وہ ریٹ پیٹیشن منظور کرتے ہوئے 26 مارچ 2019 کو ان کا نام ایسیل سے انگالنے کا حکم دیا یہ تاریخیں امپورٹنٹ ہیں کہ شباز شریف پانچ اکتوبر 2018 کو گرفتار ہوئے 23 اکتوبر کو جو ہے پھر اس کے بعد شباز شریف کے خلاف یہ اکتوبر میں یہ والی جو انکواری تھی یہ شروع کی گئی جوب کیس ہے اس دوران ایک اور کیس ان کے اوپر انکواری شروع کی گئی تھی جس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی وہ 10 اکتوبر کو ڈالی گئی تھی جو شباز شریف دو کیسز میں گرفتار تھے جاج سب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری انکواری شروع کی گئی اس میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی پھر شباز شریف فروری دوہزار انیس میں رہا ہوتے ہیں آہ ہائی کورٹ کی جانب سے اور پھر شباز شریف کا نام کیونکہ ایسیل میں تھا آہ فروری میں جب وہ زمانت ہوئی ان کی تو مارچ میں شباز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دیا گیا عدالت لاہور ایکورٹ کی جانب سے اس حکم کے بعد شباز شریف کے لیے بیرونے آہ علاج کے لیے بیرونے ملک گئے اور واپس آئے جس سے ان کی نیک نیتی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مفرور نہیں ہونا چاہتے اور اپنے خلاف ٹرائلز کا سامنہ کرنا چاہتے ہیں جب اس عدالت نے یعنی لاہور ایکورٹ نے شباز شریف کو زمانت فرام کی تو نیب نے عدالتی آرڈر سپرین کورٹ میں چیلنج کیا ریکار سے پتا چلتا ہے کہ سپرین کورٹ نے نیب کی وہ درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دی تھی اس کے بعد نیب نے اس جالی ٹرانزکشن کیس میں کاروائی تیز کر دی اور بل آخر اٹھائیس مئی دوزار بیس کو شباز شریف کی گرفتاری کے ابرانٹ جاری کر دی ہے جس پر انہوں نے زمانت قبر از گرفتاری کی درخواست دائر کی جو ستمبر اٹھائیس ستمبر دوزار بیس کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا کیونکہ بیس ستمبر کو وہ بن گئی تھی پی ڈی ایم شباز شریف میں اٹھائیس کو درخواست آپ اس لی اور اندر چلے گئے جیل کے اندر چلے گئے پہلے نیب کے پاس اور پھر جیل میں چلے گئے پیرگراف نمبر سات جسٹس سر فراز ڈوگر صاحب نے لکھا ہے کہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ نیب حکام نے اس کیس میں شباز شریف کو اس کا فرحاست میں کیوں نہیں لیا جب وہ گرفتار تھے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک کیس میں گرفتار ہو ایک اور کیس ہو تو اس میں بھی اس کی گرفتاری ڈال دی جاتے جائے سب کہتے ہیں کہ اس میں کیوں نہیں گرفتار ڈال دی جو کہ آگے عصد جعبید صاحب نے اس بات کا جواب اپنے فیصلے میں دیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں اس دوران نیب نے کیوں انکواری پینڈنگ رکھی اور کبھی بھی کال اپ نوٹس نہیں دیا گیا یہ انکواری اس وقت کھولی گئی جب نیب کی زمانت منسوقی کی درخواست سپریم کورٹ سے مسترد ہوئی جائے سب کہتے ہیں کہ یہ پینڈنگ رکھا انہوں نے کیس جب اس میں پہلے لہوری کو انہیں زمانے دی دو قیسوں میں ان کو چلی کیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے درخواست مسترد ہو گئی پھر اس کیس پہ تحضی سے کام نیب نے شروع کر دیا پیرگراف نمبر آٹھ سرفراس جوکر صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک شباشنی پر منی لانڈرنگ کا تعلق ہے ان کے کسی بھی ایک آنٹ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی ایک بھی ٹرانزیکشن کی ہو اس حوالے سے کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی رقم وصول کی ہے نیب کے پرانسیکیوٹر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جتنی بھی مالی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ ساری اس کیس میں شریک ملزم نے وصول کی جو ٹرائل کا سامنہ کر رہا ہے شریک ملزم جائے وہ حمزہ شباز ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سرفراس جوکر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تیش عدہ قانون ہے کہ کسی برہراست اور قانونی شہادت کے بغیر کسی شہری کو ایسے جرم میں ملوث گرار نہیں دیا جا سکتا اس تغاثہ کو یہ ازادی ہوگی کہ ٹرائل کے دوران شباز نیو کی مبینہ جالی ٹرانزیکشن سے متعلق شواہد پیش کرے فاظر جیٹ نے لکھا ہے کہ بعدی نظر میں شباز نیو کی منی لانڈرنگ کا کیس مزید انکوائری کے زمرے میں آتا ہے کہ ابھی اس پہ مزید انکوائری کرنی ہے پیراغراف نمبر نو جسٹس سرفراسڈوکر صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں تک شباز نیو پر آمنت سے زیادہ اساسے بنانے کا الزام ہے کہ انہوں نے سات اشاریہ تین دو آٹھ ملین روپے کے اساسے بنائے نیب نے اپنی انویسٹیگیشن میں بتایا ہے کہ شباز نیو کے نام صرف ستائیس کروڑ روپے کے اساسے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ریکارڈ اور ایف بی آر کی آڈرٹ رپورٹ کے مطابق شباز نیو نے دودہ سولہ سترہ میں اساسے ظاہر کیے اور ان پر ٹیکس بھی ادا کیا ان کو زمانت بعدس گرفتاری دینے کی مضبوط وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو یہ اساسے سائیس کروڑ کے یہ انہوں نے انٹیکلیئر کیوں ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیراگراف نمبر دیس وہ جائے سب کہتے ہیں کہ جہاں تک باقی منقولہ اور غیر منقولہ جہدادوں جو دیگر ملزمان کے نام ہیں نیب کی طرف سے الزام ہے کہ یہ جہدادیں بھی شباز نیو کی ہیں جو ان کے جو قریبی لوگوں کے نام پہ ہیں جو ان کے فرانٹ منز کے نام پر ہیں نیب کہتا ہے کہ یہ جہدادیں بھی شباز نیو کی ہیں جو انہوں نے دیگر لوگوں کے نام کا رکھی ہیں اب یہ نیب کی ذمہ داری ہے جائے سب کہتے ہیں کہ اب یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ ان اساسوں کا تعلق ملزم سے جوڑیں اور ایسا مواد یا شوایط فرام کریں جس سے بے نامی ٹرانزیکشن ظاہر ہوں اس معاملے میں جسٹس جوگر صاحب نے چار مقات اٹھائیں نمبر ایک سورس آف کنسیڈیشن نمبر ٹو شوایط کے طور پر جو دستویزات اور ڈیڈز جو نیب کی تحویل میں ہیں پیش کی جائیں نمبر تین کہ وہ پرپرٹی کس کے قبضے میں ہیں نمبر چار بے نامی ٹرانزیکشن کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے یہ چار چیزیں اس معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہیں جائے سب کہتے ہیں کہ نیب کی طرف سے بے نامی جہدادوں کا تعلق شباز نیو سے جوڑنے کے لیے ابھی تک ان چار چیزوں میں سے ایک بھی چیز فرام نہیں کی گئی حتیٰ کہ جن لوگوں کے نام پرپرٹیز ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جائدادیں ان کی اپنی ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ ٹرائل کورٹ شواہد ریکارڈ کرے کہ ان جائدادوں کا تعلق شباز شریف سے ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے انہوں نے سپنی کورٹ کے آٹھ فیصلوں کا حوالہ بھی دیا ہے پیراغراف نمبر گیارہ وہ کہتا ہے کہ دلائل کے دوران شباز شریف کے وکیل نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ سغاسہ کی طرف سے کسی گواہ نے شباز شریف پر کسی جرم کا الزام آیت نہیں کیا نہ ہی وعدہ ماف چار گواہوں نے شباز شریف کے خلاف کوئی گواہی دی ہے جسٹڈوگر نے لکھا ہے کہ دلائل دیتے ہوئے نیب کے سپیشل پرسکوٹر نے موقف اپنائے ہے کہ شباز شریف ٹرائل کورٹ میں نیب قانون کی شک دو سو پینسٹر کے تحت آہ بریعت کی درخواست آہ ٹرائل کورٹ میں دے سکتے تھے یہ نیب نے کہا ہے کہ اگر شباز شریف کو تعلق نہیں تھا ٹو سکس فائیو کے تحت بریعت کی ترخواست ٹرائل کورٹ میں آہ دائر کر دیتے اس پر جیج صاحب کہتے ہیں کہ آہ ریکارڈ میں شباز شریف کے خلاف آہ جیج صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ریکارڈ میں شباز شریف کے خلاف کوئی بیان نہیں ملا اس بنیاد پر بھی اس کیس میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے پیرگرام نمبر بارہ جسٹس سرفراس جوگر صاحب نے کہا ہے کہ ریفرنس کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ شباز شریف پر کرپشن، کرپ ٹریکٹریسز، کمیشن یا کیک بیکس یا اختیارات کے غلط استعمال کا کوئی الزام نہیں ہے تہم بطور عوامی عددار ذاتی فائدہ لینے کا الزام ہے لیکن اس حوالے سے ان پر کوئی فرد جرمائد نہیں کی گئی نیب کے پرسیکیوٹر نے تفتیشی افسر کی مدد سے بتایا کہ یہ آمنن سے زائد اساسوں کا کیس ہے اس لیے کرپشن، کرپ ٹریکٹریسز، کمیشن یا کیک بیکس اور اختیارات کے غلط استعمال کے حوالے سے شوائد کٹھے نہیں کیے گئے کیونکہ یہ کیس یہ ہے کہ شباز شریف کے اساسوں کی آمنن سے زائد ہیں اب بارے ثبوت شباز شریف پر ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے یہ اساسیں کہاں سے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں جسٹس سرفراس جوگر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تیشدہ قانون ہے کہ مطلقہ اساسوں اور کرپشن میں ملوث ہونے سے متعلق شوائد ہونا ضروری ہیں تاکہ آمنن سے زیادہ اساسوں کے الزام کو ثابت کیا جا سکے ایسی کسی بھی شہادت کی عدم وجودگی میں سزا نہیں دی جا سکتی اس زمن میں انہوں نے جائج صاحب نے غنی و رمان بنام نیاب کیس میں سپریم کورٹ کے جو فیصلہ اس کا بھی حوالہ دیا ہے پیرگراف نمبر تیرہ جسٹس سرفراس جوگر صاحب نے لکھا ہے کہ کیس کے ان پہلوں کے باوجود کیس کا ٹرائل مستقبل قریب میں مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اس تغاثہ کے ایک سو دس گواہوں میں سے صرف دس گواہوں کے بیان ابھی تک کلم بند کیا گئے ہیں اور ٹرائل کورٹ کے جاج کی سیڈ بھی خالی ہو گئی ہے زمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے رپورٹ مگوائی تھی جس میں ٹرائل کورٹ نے بتایا تھا کہ فریقین کے مکمل تعاون کے باوجود کیس مکمل ہونے میں دس سے بارہ ماہ لگ سکتے ہیں اس بنیاد پر دو مقدمات اس اوبزرویشن کے ساتھ نبٹاتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ ملزمان تاخیر کی بنیاد پر زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور ہائی کورٹ نے شباش نیو کے شریک ملزمان کو زمانت فرام بھی کی اسی بنیاد پر پیرا گراف نمبر چودہ جسٹس ڈوکر صاحب نے لکھا ہے کہ شباش نیو ستر سال کے ہو چکے ہیں اور کینسر کے مرض کا سمنہ کر چکے ہیں ان کو اپینڈکس کا مرض بھی دو در تین سا لاکھ ہے جس کے وجہ سے ان کی سرجری ہوئی اور مسلسل ان کا طبعی معاینہ ہوتا ہے شباش نیو کے حد تک اس کیس کی انویسٹگیشن مکمل ہو چکی ہے اور وہ سات ماہ سے عدالتی تحویل میں ہیں اس کے خلاف ریفرنس پہلی دائر کیا جا چکا ہے اس تغاثہ کے کچھ گواہوں کے بیانات بھی کلم بند کیے گئے ہیں ٹرائل کورٹ کے مطابق دس سے بارہ ماہ میں ٹرائل مکمل ہوگا اس وقت ٹرائل کورٹ میں جج موجود نہیں ہے اس لئے یقین سے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ کتنے عرصے میں ٹرائل مکمل ہوگا یہ جتنی باتیں جسٹس ڈوگر صاحب لکھ رہے ہیں ان تمام کا جواب جسٹس اسجد جعوید نے اپنے فیصلے میں دیا ہے جسٹس ڈوگر صاحب نے لکھا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے لکھا ہے کہ شباشتی قومی سمبلی میں قائد حضب اخلاف ہیں انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے اس کو اس کیس میں نہ تو پہلے سزا دی گئی ہے اور وہ اس کیس میں ٹرائل سے پہلے جیل میں موجود ہیں انہیں ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے غیر مہینہ مددہ تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس کیس میں ان پر رگائے گئے الزمات کو شبایت سے ثابت کرنا باقی ہے جیسے ہم نے لکھا ہے کہ یہ تیشدہ قانون ہے کہ اگر ملزم کو غلطی سے زمانت کی صورت میں کوئی ریلیف مل جائے تو اس کا مدعوہ ٹرائل مکمل ہونے پر سزا کی صورت میں موجود ہے یعنی اب ہم انہیں زمانت دے دیتے ہیں وہ باہر بھی آ جاتے ہیں تو جب ان کو سزا ہوگی تو یہ ٹائم ظاہر ہے ان کو جتنی دیر وہ زمانت پر رہیں گے یہ تو کمپنسیٹ ہو جائے گا یعنی اتنا عرصہ اور ان کو جیل میں رہنا پڑے گا لیکن اگر آگے وہ لکھتے ہیں لیکن اس صورت میں کوئی مدعوہ نہیں جب وہ جیل میں رہنے کے بعد ٹرائل مکمل ہونے پر رہا ہو جائے جیسے جوگر نے اس حوالے سے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمے میں سپری کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے یعنی یہ ہے کہ اگر بعد میں وہ بری ہو جاتے ہیں تو یہ کہاں جائے گا یہ ٹائم جو اتنا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں پیراگراب نمبر پندرہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ شباشتیو کی درخواست زمانت منظور کی جاتی ہے انہیں پچاس لاکھ کے دو مشلقے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے ہوں گے اور پھر وہ کہتے ہیں اس فیصلے میں جو بھی ایبزوریشن دی گئی ہیں وہ اس درخواست زمانت تک محدود ہیں یہ ایک جسٹس سرفراس ڈوگر صاحب کا فیصلہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس اسجد جعوید گھرال صاحب نے کیا لکھا ہے زبردست ان کا فیصلہ ہے ان تمام باتوں کا انہوں نے جواب دیا ہے اگلی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ